قمر علی عباسی کے تحریر کیے ہوئے بچوں کے سلسلے وال کھیل کی استپیش کر رہی ہیں ہدایت دی ہیں اقبال حیدر نے اور تعاون ہے برجر پینٹس پاکستان لیمیٹڈ کا یہ پزائیں ہسی یہ سنہیری زمین یہ پزائیں ہسی یہ سنہیری زمین منزل راستے سب ہے تیرے لیے بہادر علی 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 موسیقی 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 جی خدا کا شکر ہے کہ تم سن سکتے ہو مجھے ڈر تھا کہیں لیکن بیٹے اب تم بالکل ٹھیک تھاک ہو دوا پی کر سو جاؤ صبح اٹھو گے تو نیا دن نکل چکا ہوگا لو شاہباز شاہباز لو دوا پی ہو دوا کڑوی ہے لیکن اندر جا کر شاہد کا کام کرتی ہے شاہباز پی لو پی لو سانس روک کر پی لو شاہباز 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 لڑ جاؤ کیا نام ہے بیٹے تمہارا بہادر علی اچھا 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 تم نے بیماری کا بڑی ہمت سے مقابلہ کیا اچھا تم آنکھیں بند کر کے سو جاؤ شاہباز شاہ میں تمہارا سر دپا دو شاہباز شاہ Undert 있는데 شاہباز شاہ شاہباز شاہ جاہباز شاہ بتاlvania تھا شاہباز شاہ ت موسیقی اچھا ہوا تو مٹ گئے سر میں پاؤں میں کمر میں کہیں درد تو نہیں ہے نہیں ہاں ہاں کیوں ہوگا لو میں تمہیں اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں میری بکری بہت میٹھا دودھ دیتی ہے اس میں شکر ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن تم اس کا مزہ نہیں جانتے اس لئے میں نے تھوڑی سی شکر ملا دی ہے کیوں؟ آیا مزہ؟ اور تم؟ ہاں لو مجھے یقین تھا کہ تمہیں یہ دودھ پسند آئے گا شباش لاؤ میں نے تمہارے لئے ہری مرچوں میں مڈر پکا ہی ہے میرے کھیت میں ساری سبزیاں ہوتی ہیں تم باہر نکل کر دیکھو گے تو تمہیں زمین کا ایسا رنگ نظر آئے گا جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اچھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے تھے اور یہ سڑک کے کنارے کیوں پڑے تھے تجھے سائیکل بہت پسند ہے؟ ہاں ہاں بہت جب تو بڑا ہو جائے گا نا تو تجھے ایک کے بجائے دو سائیکلیں خرید کر دوں گے ٹھیک؟ سچمہ؟ آہاں میرا بچہ میں تجھے ایک بہادر اور سچا آدمی دیکھتا چاہتی ہوں اس کے لئے میری ایک بات یاد رکھنا برائی سے لڑنے کے لئے کبھی پرے ہاتھیار استعمال نہ کرنا تمہاری ماں ایک بہادر عورت تھی لیکن بیٹے تم روہ گے بالکل نہیں تیرا ماں مو ٹھیک کہتا ہے بہادر میرے گھر کو لڑائی کا میدان بنا کے چھوڑے گا سنالے کو؟ تُنے گللو کو مارا؟ نہیں تو؟ اس نے مجھے نہیں مارا تُنے اسے کھیت سے گندے لینے کے لئے منا کیا؟ جی کھیت کے ترے باپ کا ہے؟ نہیں چاہتا فزلو کا پھر تُنے کیوں منا کیا؟ مانی چوری کر رہا تھا تُو اسے چور سمجھتا ہے میرے بچے کو چور سمجھتا ہے شوش شکو مامو اور کنی دور جانا ہے؟ باس باس یہ ساتھی بوس آہ تُم گاؤں کیوں جانا چاہتے ہو بیٹے؟ گاؤں میں اپنے ماں کے ساتھ رہتا تھا لیکن وہ تو آپ وہاں میرا گھر ہے کھیت ہے میں زمین پر فسل ہوگا ہوں گا فسل؟ لیکن کیوں؟ مجھے بہت سے پیسے چاہیے پیسی؟ پیسوں کا تم کیا کروگے؟ میں کتابیں خریدوں گا پڑھوں گا میں تمہیں کتابیں خرید کر دوں گا میں تمہیں پڑھوں گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں بیٹے ڈاکٹر درد دور کرنے کی دوا دیتا ہے نا میں بھی تو وہی کرتا ہوں اللہ مدد کرتا ہے تو درد دور ہو جاتا ہے اس وادی کی بوٹیوں میں اللہ نے بڑی تاثیر دی بابا، تم جو ڈاکٹر بنا دوگے؟ بیٹے دنیا میں انسانیت کے خدمت کرنے سے اچھا اور کوئی کام نہیں ہے میں تمہیں ساری دوائے بنانا سکھا دوں گا سب بتا دوں گا میں بھی تمہیں دانا لاج کر سکوں گا مجھ سے بھی بہتر میرے بیٹے مجھ سے بھی بہتر بس اب اللہ اپنا کرم کرے گا تو دو چار دن میں بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے حکیم صاحب کوئی پریز پریز ہاں درختوں پر اور چھتوں پر چڑھنے سے پریز رکھنا سلام علیکم علیکم السلام آو بھی آو کیا حال ہے بیٹے؟ بھار تو نہیں ہے، خانسی ہے خانسی ہے؟ آج کل موسمی خراب ہے سکھائی کی تھی؟ کی تو تھی اچھا میں یہ ماجون دے رہا ہوں اس سے انشاءاللہ کل تک خانسی بھی جاتی رہ گی دن میں تین مرتبہ کھلا نا اسے جاؤ شاہ سلام علیکم سلام علیکم حکیم صاحب آو بھری شبراتی کیا بیمار ہو گئے؟ میں تو بیمار نہیں ہوا حکیم صاحب پر وہ پھینس بیمار ہو گئی ہے میری آرے 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 کیا ہوا اسے؟ بس حکیم صاحب دودھ بہت کم دے رہی ہے ضرور کم دے رہی ہوگی تم نے خیز جو نہیں کھلایا تھا اس کا حکیم صاحب بس آپ کے یہ صفوف لے جاؤ اچھا جی پر حکیم صاحب اسے کیسے کھلانا؟ کھلانا نہیں اسے پلانا ہے پانی میں گھول کر اچھا جی اچھا بڑی مہربانی حکیم صاحب سلام علیکم سلام علیکم آؤ بیٹھے آؤ آؤ کہاں چلے گئے تھے؟ کھے دیکھنے گیا تھا اچھا پسل ہے اتنی سبجیاں پھول تو میرا گامہ بھی نہیں تھے ضرور ہوں گے بیٹھے تم نے کہاں دیکھے ہوں گے نہیں میں اپنے کھے پر کام کرتا تھا اچھا اتنی چھوٹے سے ہو کر میرا گامہ تو مجھ سے بھی چھوٹے بچے کام کرتے ہاں میں جانتا ہوں کسان کا بچہ پالنے میں ہی ہل کے لئے پہنچنا تھا اسلام علیکم آؤ بھئی جماں آؤ 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 بیٹھو بیٹھو آؤ بھئی کیسے ہو تیرے لئے دعائیں کرتا ہوں دل رات چلو کوئی تو میرے لئے دعائیں کرتا ہے جماں یہ میرا بیٹا ہے تیرا بیٹا؟ پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا اپنے بیٹے کا یہ پہلے آیا ہی نہیں تھا اب یہ میرے پاس ہی رہے گا یہ تو بہت ہی اچھا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے تو ابھی جو دھیر ساری ممپلیاں خالہ کو دیایا یہاں لے آتا اچھا ہی کیا خالہ کو دیایا کیا ٹوکری بھری رکھی ہے خیر اب لاؤں گا مزے مزے کی چیزیں کیا نام ہے تیرا؟ بہادر علی سلو بہادر میں ہوں اور نام رکھ لیا تم نے میرا بیٹا بڑا بہادر ہے ہوگا لیکن مجھ سے زیادہ نہیں بس اب تیرا نام اور میری بہادری دونوں چلیں گی لیکن تو تو کتے سے ڈرتا ہے پھر بہادری ارے وہ تو کتے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ اس کے کاٹنے سے ارے تم کتے سے ڈرتے ہو میں تو نہیں ڈرتا ہمم پھر ٹھیک ہے تم کتے سے نہیں ڈرتے اور میں شیر سے نہیں ڈرتا میں نے تو تجھے بیل سے تک ڈرتے دیکھا ارے وہ تو مرکھانہ بیل تھا پیت پھار دیتا تو اور اندھیرے سے جو تُڈرتا ہے بس بس اب تُو میری بیزتی کر رہا ہے بچے کے سامنے ارے نا 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 جماں غصہ نہ کرنا بیٹھا بیٹھا ارے میں تجھے شربت پھلاتا ہوں شربت ہاں شربت وہ نہیں یہ یہ آج سے تیری اور میری دوستی پک کیا ہے بے بولنا بات کیا ہے استاد آج مجھ سے بات نہ کر میں بہت پریشان ہوں ہوا کیا ہے اب میں تجھے کیا بتا ہوں تُو سمجھے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے اب تُو ہمیشہ سے جھوٹ بولتا ہے آج اور سہی دیکھ 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 استاد تم مجھے غصہ لاتلا پچاس روپے دے دے کوئی نہیں ہے میرے پاس پیسے پیسے استاد میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پچاس روپے دے دے ورنہ ورنہ کیا ورنہ میں زبردستی لے لوں گا تُو مجھ سے زبردستی کرے گا ہاں میں زبردستی کروں گا بتا بول دیتا ہے کہ نہیں آئے 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 استاد استاد ہوتا ہے بول ہاتھ توڑ دوں آئے استاد چھوڑ دے کیا کروں تیرے ساتھ چھوڑ دے استاد ایک پچاس روپے دے دے دیکھ مجھے آج بڑی سخت ضرورت ہے استاد تو مجھے قسم دے لے میں جھوٹ نہیں بولا تو یوں بولنا ادھر بھی ٹھیک آئے آئے کیا ہوا ایسے آئے شرارتی ہے لاک منا کروں لیکن ادھر ادھر نکل جاتی ہے اس کا پاہ تو بری طرح اصور اس ہی کا ہے بیٹے نہ یہ گلے سے الگ ہوتی نہ دمیدار کا کتا حملہ کرتا دمیدار کی شتے نے حملہ کیا ہے ہاں بیٹے بچ گئی یہ شرارت کی پڑیا ورنہ وہ تو آج مار ڈالتا اسے مجھے مل تو جائے وہ کتے کا بچہ کتے کا بچہ اس نے کیا تیار بیٹے وہ با کتے کو بیٹے بیٹے بری بات بری بات بیٹے بری بات وہ کتا ہے اس کا کام کٹنا ہے تم انسان ہو تو تم اس کے پاس جاؤ گے تو دم ہلانے لگے گا لو اسے میں نے پٹی بان دی ہے لو پیاریس تجھے تکلیف تو نہیں میں نے ایسی پٹی بان دی ہے کہ ٹھندک پڑ گئی ہوگی حکیم صاحب 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 وہ سلام سلام جی وہ میری بہن صبح آنگن میں گر گئی اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کہاں ہے وہ وہ جی اپنے آنگن میں لیٹی ہوئی ہے آپ چل کر دیکھ لیں بڑی تکلیف میں ہے جی وہ چلو کہاں جانا ہے وہ جی میں بیل گاڑی لے کر آیا ہوں کہاں ہے باہر کھڑی ہے جی بیٹے بیٹے حکیم صاحب وہ جلدی ہے جلدی کرنے کب گری تھی وہ جی بیٹے 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 کہاں چلا گیا ہے وہ جلدی کر لیں جمعہ بھائی اچھا ہوا تمہاری دکان کھلی ہے کیوں خیر تو ہے یہ دیکھنا اس کا کنڈا گریہ ہے یہ کریمن کا ہے چاندی کا ہے نہیں سونے کا ہے کیا ہوا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے مجیدے کی دکان پر لے جا میں نہیں کر سکتا لا دے دے بھائیہ میں مجیدے کی دکان پر ہوں کہیں وہ دکان بند نہ کر دے ٹھیک ہے کیا بات ہے جمعہ بھائی اتنے دنوں بعد کام آیا اور تُو نے انکار کر دیا یار بات یہ ہے کہ اب میں یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کروں گا وہ کیوں بس اب تُو دعا کر اپنے ہی سونے پر کام کروں سوچ لے دکان پر آئے ہوئے گاہت کو واپس نہیں کرتے کہیں ایسا نہ ہو جب تک تیری دکان موجود ہے میں اب دکان نہیں مر سکتا میں بھی اب ادھار بند کرنے ہی والا ہوں سلام جاتا والیکم سلام بیٹے کسی آئے بابا کیا رہے ہیں سرسو آگئے ہاں بیٹا آ تو گئی ہے مگر بوری ابھی نہیں کھلی دیر لگے گی اچھا تم تھوڑی دیاں ٹھائرو میں خود لا دیتا ہوں بہدر بیٹے ادھرا بیٹے ادھرا دیکھ میں تیرے لیے کیا لائے ہیں بیٹ یہ لڈو یہ ریوڑیاں یہ سب ہاں میں تیرا چاچا ہوں نا اس لیے لائے ہوں تو کھائے گا تو مجھے بازائے گا یہ سب لے لوں ہاں ہاں اور بھی لاؤں گا میں تو تیرے لیے شہر کی انگریجی مٹھائی بھی مانگواؤں گا تم نے کھائی ہے شہر کی مٹھائی نہیں بھائی شہر کی مٹھائی بہت پیسوں کی آتی ہے تو تمہارے پیس پیسے نہیں ہے مارے پیسے کہاں لیکن دیکھنا ہے ایک دن میرے پاس بہت سے پیسے ہوں گے کہاں سے ہوں گے میں سونا بنا رہا ہوں جس دن بن گیا اس دن دنیا میں سب سے زیادہ پیسے میرے پاس ہوں گے سونا ملانے سے بہت سے پیسے آتے ہیں ہاں اگر تمہارے پاس سونا ہے تو تم بہت سے روپے حاصل کر سکتے ہو اور بہت سے روپے سے کھانے اور پہنے کی اچھی اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہو اسے کتابیں خرید سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں ہاں ہاں مزیدار کہانیوں کی کتابیں میں کتابیں بڑھ کا بڑا عز نہیں بن سکتا ہوں چاچا مجھے سونا بنانے سکھا دیں ہرے بیٹا اگر مجھے سونا بنانا آتا تو میں یہاں زمین پر کیوں بیٹھتا ہاں حاکیم بابا کو سونا بنانے کی ترقی باتی ہے لیکن اچھا ہاں اگر تم وہ اسے حاصل کر لے تو ہم بہت سا سونا بنا سکتے ہیں سونا کجے گنے منتا ہے اگر تم وہ ترقیب معلوم کر لے تو ایک رات میں بھی سونا بن جائے گا میں بابا سے آج ہی پوچھنے سنبھل کر پوچھنا ذرا وہ مشکل سے بتائے گا بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں ضرور بتائیں گے بیٹا سونا بنانا بہت ضروری ہے بڑا آدمی بننے کیلئے دیکھانا مجھے دیکھانا مجھے کہاں سے لائی ہے یہ مجھے وادی میں ملی ہے چشمی کے کنارے پتھر کی پاس میں نے دیکھا اس میں عجیب سے پھلی لگی ہے تو میں لے آیا یہ تو بڑے کام کی جڑی ہے میں بہت عرصے سے اس جڑی کی تلاش میں تھا اس جڑی سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے مجھے خوچی ہے کہ میرا بیٹا اب جڑی بوٹیوں میں دلچسپی لینے لگا ہے اسلام علیکم حکیم صاحب علیکم السلام آؤ آؤ برکت خیر تو ہے وہ زمیدار صاحب کیا ہوا زمیدار صاحب زمیدار صاحب کے کتے کی آنکھ پھوٹ گئی یہ تو بہت برا ہوا تم اسے یہاں لے آؤ میں مرہم پٹی کر دوں گا یہ تو وہ کتاں جس سے ہمارے بکری کی ٹانچہ والی تھی ہاں بیٹے ہم اس کتے کا علاج نہیں دریں گے اس نے ہمارے بیٹے 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 پوری بات ہمارا کام علاج کرنا ہے دوا کا کام اچھا کرنا ہے چاہے وہ برکت کے لئے ہو یا عیدو کے لئے دوا اپنا کام ضرور کرے گی تم جاؤ برکت جی اچھا بہتر تم ناراز تو نہیں ہو نہیں ہس کر دکھاؤ ہسو شاپاش ہسو ہسو ہاں 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 میں تمہیں نمک لگی موم پھلیاں دیتا ہوں بیٹھو ہاں بابا ایک بات بتاو ہاں سونا بہت تو سنکھاتا ہے ہاں اگر تم کیوں پوچھ رہے ہیں میرے جی جدائے میرے پاس بہت تو سناؤ پھر میں بڑات نہیں بن سکتا ہوں ہاں یہ تمہیں جمعہ نے سجایا ہوگا تم اس کی بات مت سنا کرو ہم اگر بابا وہ ٹھیک کہتے ہیں اگر بہت تھی بست آجائیں تو میں کتابیں خرید سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں بیٹے بیٹے تمہیں پیسوں کا کیا کرنا ہے تمہاری پڑھائی کا انتظام میں کر دوں گا نہیں بابا مجھے سونا بنانے کی ترقیب چاہیے سونا بنانے کی ترقیب میرے پاس ہے لیکن کیا تم سونا بناوگے ہاں تھوڑی ریل میں تو بن جائے گا تم پاگل ہوئے ہو سونا بنانے کے لئے انسانی خون چاہیے ایک صحت مند بچے کا خون تم نہیں چاہوگے میں نہیں چاہوں گا کوئی نہیں چاہے گا کہ کسی کا خون پٹھے جمع لالچی ہے جتنی محنت وہ سونا بنانے کی کوشش میں کرتا ہے اس سے آدھی وہ اپنے کھیت میں کرے تو اس کی زمین سونا اگل دے ہاں بابا تم ٹھیک یا تو اس جیسے سونا نہیں چاہیے ہاں چاہیے ہاں چاہیے ہاں چاہیے سلام چاہا چھگیتے رو بیٹے کسی آؤں ٹھیک ہوں بابا کیسی سلام سب برادی چاہیے لیکم سلام کسی آؤں بیٹے شکر بیجادی چاہیے کیوں عزیز دیایا تھا نا شکر جی بابا شکر دیایا تھا دیا آؤں بیٹے بہدر بیٹے بیرانو سلام چاہچار علیکم سلام دیکھ میں نے تیرے لئے کیا مانگیا ہے شہر کی مٹھائی آرے بھائی وہ بھی آ جائے گی یہ لے کہا ہے نمازیدار ہاں بہدر میرے دوست وہ بابا سے پوچھا تھا کیا وہ سنا منانے کے در کے ہاں کیا مٹھائی بابا نے ترکی بتائیے اس سے بنا وہ سنا مجھے نہیں چاہیے تو جب بابا نے الٹی سیدھی باتیں سمجھائیوں گی بہدر میرے دوست بابا بوڑا ہو چکا ہے اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تو بچہ ہے بڑا ہوگا اسکول جائے گا لیکن بغر پیسے کے بڑا آدمی کیسے بنے گا بابا خود پیسے خرش کریں گے وہ کیا خرش کریں گے اس کے پاس پیسے کا ایک دفعہ سنا بن گیا تو نہیں بابا کہتے ہیں اس میں تو آدمی کو خون چاہیے بلکہ بچے کا بچے کا خون ہاں تمہا چاچا اچھا اوپر ہم اور چاہیے نا وہ تو لے لیں گے پر دیکھنا یہ کہ حکم صاحب ہے نہیں استاد بات بگڑتی جا رہی ہے بیٹے وہ بوٹی بہت ضروری ہے میں ٹھیکتے سے نہیں پہچانتا ورنہ میں خود توڑاتا دھولادے تو کام بن جائے ٹھیک ہے بیٹے تو چل میں یوں آیا بیٹے بیٹے